اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نکل کیا ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھناب جیس سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ منصابیت ہوں اور آپ کے لیے بھی فائدہ منصابیت ہوں میرے بھائیوں جو باتیں کہی جا رہی ہیں سنی جا رہی ہیں کہنے والے بھی مہتاد ہیں سننے والے بھی مہتاد ہیں ایسا نہیں ہے کہ کہنے والا کرسی میں بیٹھا رہا ہے تو وہ پوری باتوں پر عامل ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سن رہا ہے وہ پہنے والے سے بھی زیادہ عمل میں مجھا ہے تو مذاکرہ ہے کہا کہنا سنن نفع دیتا ہے آقا ایمت کی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے فَدَقْئِ فَجْنَا ذِكْرَا تَنْفَوْلُ مُؤْمِنِينَ اے میرے محبوب آپ خیر کی بات کہتے رہا کیلئے خیر کی بات ایمان والوں کو نفع دیتے اس لیے یہ موقع یہ بہت ہی مبارک موقع ہیں جہاں دین کی بات کہی اور سنی جاتی ہے کبھی اس سے مستقنی نہیں ہونا چاہیے آج عدل بہت سے رہے گل سے کیا تقریر سننا اسے سن لیتے ہیں آج کل واتفاپ میں ایک سے ایک تقریریں آتی ہیں وہاں لوگ سن کرتے ہیں لیکن جو چیز سامنے سننے میں ایک دوسرے کا دیکھ کر کے مقرر سامنے والے کو دیکھے سننے والا اس کو دیکھے یہ اصل پہ باتیں جو آتی ہیں یہ سننے والوں کی توجہ سے آتی ہیں باتوں کا آثر یہ کہنے والے پر ٹوال نہیں ہے آپ کے تاثرات آپ کی جس طرح انداز کا بیٹھنا اور آپ کی جتنی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل میں اسی انداز کی بات ڈالے گا وہ آپ کو وہاں نہیں سمجھ میں آئے گا آپ موبائل میں دیکھ رہے ہوگے وہ نشیب فراج وہاں سمجھ میں نہیں آئے گا ایک روحانیت کا جو رشتہ جو اس کا تار جو جڑا ہوا ہے جب ایک سامنے سنتا ہے اور دل کی طلب کے ساتھ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے دل میں اس بات کو ڈالتا ہے کہ وہ کہنے والے کی بھی زندگی میں تبدیل ہاتی ہے اور سننے والے کا دل بھی تبدیل ہوتا ہے کیونکہ طلب کے بغیر ہدایت نہیں ملتی ہے ہمارے پیر امور شیف استاذ الگرامی مخدوم مقرر محمد قرآنہ قاری صدیق ان کا مشہور شیر ہے اسے کا زندگی راہِ ہدایت مل نہیں سکتی اسے کا زندگی راہِ ہدایت مل نہیں سکتی تریفتے حق کی جانب جس کا دن مائی نہیں ہوگا اگر حق کی طرف آپ کا میلان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا ہم ہدایت چھکا دیں گے آپ کو جبکہ اس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں اگر آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے طالب ہمارے اندر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے متوجہ ملائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی شکل آپ کو عطا فرمائی ہے مدرسہ ہدایت القرآن یہ بہت بڑی نعمت ایک نعمت عظمہ ہے کہ ہمارے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر داری ہے اس ذمہ داری کا وہ معامل اور مددگار ہے بچوں کو ان تعلیم کا خوگر بنانا ان فرائض کو شکھانا ان احکامات کو ہمیں کچھ سیکھنا اور بچوں کو سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہمیں دی ہے مال کی اور یہ خاص طور پر اولاد کی اس کی تربیت کی ذمہ داری ہماری ہے یہ لیکن یہ مکتب اس کا معامل ہے یہ کوئی تیاری آپ کو کرونا چاہیے تھا یہ دین آپ کو سکھانا چاہیے تھا لیکن وہ دین آپ کی طرف سے ہمارا یہ مکتب سکھا رہا ہے یہ آپ کے معامل ہے جن علاقے میں مکتب نہیں ہے جہاں پہ مولان نے بتایا آپ کو مکتی صاحب نے بتایا کہ جہاں مکتب نہیں ہے کہ انکر کیا حالت ہے وہاں کلمہ سنا تو کلمہ بھی زبان پلٹ نہیں رہی ہے اگر یہ مکتب میں پڑھا ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتا اس لئے میرے بھائیوں بھینوں کو دوستو قرآن کریم کی جواب آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا ہے الحمدللہ ہم سب اہل ایمان ہیں ہم نے دل کی جہرائیوں سے اس بات کو مانا ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مادک اللہ ہے پوری کائنات کا پوری سرشتی کا بڑھنے والا تنہا میرا اللہ ہے پوری کائنات کا چلانے والا تنہا اللہ ہے نہ بنانے میں کسی کی شرکت ہے نہ چلانے میں کسی کی شرکت ہے وہ اللہ کبیر ہے بصیر ہے سمیع ہے علیم ہے وہ ساری چیزوں کو جان رہا ہے ہماری ہر نقل و ہر نقل سے واقف ہے اس اللہ پر ہم نے ایمان قبول کیا ہے اس اللہ کو دل کی جہرائیوں سے ہم نے مانا ہے اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اقرار کے ذریعے اس بات کو مانا ہے ہماری بہنوں نے بھی مانا ہے بھائیوں نے بھی مانا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی مانا ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں سارے طریقوں میں ناکامی ہیں کامیابی اور کامرانی کا ایک ہی طریقہ ہے جس طریقے کو لے کر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے ان کی تمام خبروں کی تشریف کی ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا ماننا جس کو لے کر خاتم اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جس طرح سے ہم نے یہ یقین کیا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ خاتم الانبیاء کی ہیں آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ آخری پیغام ہے آخری کتاب ہے آخری رسول ہے اس کے بعد کوئی ہدایت نام آنے والا نہیں ہے نہ ہدایت نامہ پیش کرنے والا یہ آخری نبی کی امتی ہے یہ آخری امت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آخری امت بنایا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا اناب ہے یہ خیر امت ہے اس خیر امت کو اللہ کے پیارے حبیب سنکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصبت حاصل ہے اس لئے میرے بھائیو حضرت کو دوستو ہم اس کی قبر کریں کہ جو خیر کی شکلیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہیں ان خیر کی شکلوں کا علمہ میں ہونا چاہتے ہیں اور ان حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر توجہ دلائی ہے یا ایوہ الذین آمانون قو انفسکم وآلیکم نارا اے ایمان والو اے میری ذات کو تصمیم کرنے والو اے میرے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے والو آخرت کی خبروں پر یقین کرنے والو قبر حشر کی باتوں پر یقین کرنے والو قو انفسکم وآلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بیوی وچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے بچیں گے ان آمال سے جو جنت میں لے جانے والے آمال کی بھی رہبری حضور نے فرما دی ہے اور جہنم سے بچنے والے آمال کی طرف بھی رہبری فرما دی ہے کچھ چیزیں عقیدے کی ہیں ان کو بتا دیا کہ عقیدے کے طور پر تمہیں کیا رکھنا ہے عقیدے بھی خواب سا صرف جیسے مولان نے کہا کہ آج رسمی قرآن پڑھایا جا رہا ہے اسے میں آپ سے درخواد کرتا ہوں کہ مکتب کے لائن سے ہمارے مقاتب چل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ کھڑوہ میں بھی چل رہے ہیں یہاں مودہہ علاقے میں بھی چل رہے ہیں ہمارے اقابرین کے اور علاقے میں چل رہے ہیں جہمی آدمیہ ہدورہ کے مقاتب چل رہے ہیں اعتراب میں سب اور یہاں بھی چل رہے ہیں یہ سب فیدہ حضور قرآلہ اور ہمارے دوسرے علاقوں میں بھی سارنپور دیوگن اور ہر دو ہی ادھر آپ دیکھیں پہترین شہددار مقاتب چل رہے ہیں اور انہی کا فید جو امپی میں جاری ہوا خدرندہ اور کنڈوہ یہ ساری چیزیں اب جب منظم ہوئے ہیں مکتب تو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس لیے آپ آئے جو پڑھاتی ہیں پیچاریوں بھی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمت سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن ان کو اتنا شعور نہیں ہے اتنا پڑھایا نہیں ہے اپنا قرآن پڑھا دیا سمجھ لیا بس پڑھا گئی بڑی کتاب پڑھ لیا ہماری بچی نے بڑی کتاب پڑھ لیا اور وہ خوش ہیں حالانکہ انہیں کچھ بھی نہیں مالتے ہیں اس لیے ایمان مفصل جو کلمہ پڑھاتے ہیں نا ترجمہ کے ساتھ تو خاص طور پر ایمان مفصل بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے مکتم میں بڑوں کو بھی یاد کرایا جاتا ہے پوری ڈیٹیل آ گئے اس میں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخری والقدر خیری وشدی من اللہ تعالی والباس بادل موت اس کو تفصیل سے اگر مکتم میں صرف سمجھا کے پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ اس مکتم کے میں ڈیٹیل کے ساتھ جس بچے نے اس کو پڑھ لیا سمجھ کے کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا فرشتوں پر ایمان درنا ان کی ساری کتابوں پر ایمان لانا مشہور کتابوں کا پر بتانا پھر مشہور فرشتوں کا یاد کرنا مشہور کتابوں کا یاد کرنا اس طرح سے ساری چیزیں جب ان کے دل و دماغ میں آ جائے گی اچھی بہی تقدیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہماری مردوں کو بھی معلوم ہو جائے اور دو بھی معلوم ہو جائے یہ بچے اور بچی کی شکل میں جو ابھی ہیں ان کو جب بچون میں پیوست ہو جائے گا بار بار استاد رکھائے گا سمجھائے گا ان کو بتائے گا کرٹیکل بھی کروائے گا کہ دیکھو اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایک وقت آئے گا کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا مہاپر علیہ قیامت آئے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا دوبارہ زندہ کرے گا یہ ساری چیزیں ہمارے حقائدے اسلام میں سکتے ہیں یہ بنیادی عقیدے ہیں ہمارے اگر اس سے کوئی ادھر ادھر باتیں کرتا ہے تو اسلامی نہیں ہے اس کا اس لیے مکتب کے اندر خاص طور پر یہ تمام چیزوں کی بنیادی جو چیزیں ہیں جو گھر کی تعلیم ہیں ہماری گھر کی تعلیم میں جو چھے نمبر کی تعلیم اس میں بھی یہی پاتے ہیں تو اس کو ایمان مفصل اور تفسیر سے اس کو داخل کر لیا جائے اور گھر کی تعلیم کے اندر بھی اس کو شامع کیا جائے اور بہت سے چیزیں ہیں کچھ فدنے میں وجود میں آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ان کو اچھی طرح سے پیوست کیا جائے کہ دیکھو رسالت اور نبوت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ کوئی قسمی یا محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتا یہ بچوں کو بتا دیا جائے تو کبھی دل و دیوان میں کی کوئی بھی نبی اللہ کے نبی کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کے اگر دعوی کرتا ہے اروجی بروجی زلی کسی طرح سے گھومات بھرا کر کے کیسا بھی وہ دعوی کرتا ہے تو بچہ ہمارا کہتا ہے نبی نہیں نبی تو ہو ہی نہیں سکتا لا نبی آبادی حضور کا ارشاد میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں کتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں کوئی شکیل اپنا حنیب میں نام کا فتنہ کوئی گوور شاہی فتنہ تو کوئی کوئی فتنہ یعنی اسلام کے نام پر بھی ڈاکازنی ہو رہی ہے اور نبیت پر نبیتی ڈال رہے ہیں اگر مقتب میں ہم نے ان کو مضبوط نہیں کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سلام آخر میں آئیں گے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی بن کر آئیں گے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے یہ وہ کی محبی بات عقیدے کی یہ سب ہمیں جب معلوم ہوگا ہمارے بچوں کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ کوئی چور دروادے سے ہمارے عقیدے میں ڈاکہ نہیں ڈالے اس لیے یہ مقتب کو گنیمت سنگی تو ایک تو عقیدے کی بات ہو گئی یہ پہلے درست ہو جائے آپ کا اس کے بعد پھر آپ پر نماز فرض ہے اقرار کرنے کے بعد نماز پہلی یہ ایسا فریضہ ہے کہ اس میں باہدن مرد عورت غریب امیر سارے لوگوں پر فرض ہے بہت حج تو ایسا ہے کہ سب کیوں پر فرض نہیں ہے زکاة ایسی ہے کہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے روزہ بھی ایک مہینہ فرض ہے ہر ایک پر فرض نہیں کوئی جوزر سے ساکت ہو جاتا لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے نماز وہ بھی کوئی روزانہ فرض ہے تو اللہ کی غلامی اللہ کی توحید کا اقرار اللہ کی حسمت اور بڑائی کا اظہار جو اللہ نے نماز کے شگل میں عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہر ایک مرد عورت پر فرض فرمائی ہے یہ سکھانا ہے اس لیے میرے بھائیوں بھائی کو دوستو بنیادی چیزیں مکتب کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جائے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اس کا ایک نظام بنا رہا ہے ماشاءاللہ مکتی صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ ان کے عور پر برکت نصیب فرمائے یہ بہت فکر مند ہے یہ مکتب ایک اچھی شکل میں خوشمدرسے کی شکل بھی اس میں بن جائے اور ایک بہترین ایک میاری مکتب چلے اور اعتراف میں بھی بہترین میاری مکاتب چلے تاکہ امت کا یہ جو توقع بچوں کا جو یہ خلاصہ ہے جو آگے چل کے بڑے بڑے ہیں ان کی اچھی ترجیت ہو سکے عقائد مضبوط پھر عبادات بھی صحیح سیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں اس کے بعد روزہ روزہ رکھنے کے اس کی نیت اس لگے فرائد وضو کے فرائد نماز سے پہلے نماز سے صحیح ہونے کے تو شرائط ہے فرائد ہے وہ سب پوری تقسیل کے ساتھ ان مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری تھی ان باتوں کو جب وہ سیکھ لے گا تو یہ باتیں جب سیکھ کر کے کرے گا تو یہ عمال اسے کہانے جائے گے جنت میں لے جائے گے اور گناہوں یہ گناہ ہے کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے کسی کی برائی کرنا گناہ ہے کسی دیر وحیرم کو دیکھنا گناہ ہے یہ غیبت سننا گناہ ہے غلط دیکھنا گناہ ہے یہ سب بچوں کو بتائے جائے گا کسی کا حق مارنا گناہ ہے کسی کی زمین دمانا گناہ ہے کسی کا حق مار کر کے اپنے پاس رکھ لینا کسی کی میراس نہ دینا آج کتنی یہ ساری چیزیں سیکھائی جائیں گے کتنے لوگ ہاجی ہیں نمازی ہیں روزہ رکھ رہے ہیں عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں لیکن بہنوں کی میراس حضم کر رہے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے معلوم ہے کہ آپ نے اتنے عمرے کر لیے صاحب اللہ کا شکر ہے اللہ نے بیس عمرے کروائے بیس عمرے کروائے کئی لاکھ آپ نے خرچ کیے بہن کا پانچ لاکھ حصہ بنتا تھا تو آپ کی جان نکل گئے اس کے پانچ لاکھ دینے میں وہ پانچ لاکھ میراس جو آپ نے ہرپ دی ہے مار لیے آپ کے بیس لاکھ کے عمرے ہوا میں بڑھ جائے ہیں اور آپ کو جانم کا فیصلہ کر دیا تھا یہ بھی بچوں کو سکھایا جائے اور ہمیں بچوں بڑھوں گھنوں کو بھی سکھایا جائے ہم بھی سیکھیں دیکھو کہتے کہتے رہنے سے آپ کو عمل کی توفیق ہوگی ہم جہیز کے خلاب بولتے رہے جہیز کے خلاب بولتے رہے ہماری بشاہجی بھی تو ہمیں اتنا شعور نہیں تھا بشکات بخاری شریف کے سال میں ہی میرا لکھا ہوا ہم نے تشریف لائے جہیز ہوا جہیز مراد بھی آئی جہیز بھی اتنا شعور نہیں تھا لیکن ایک فکر تھی کہ یہ غلط طریقہ ہے بچھی تو آدمی بچھی دیتا ہے پھر جہیز بھی یہ کیا دیتا ہے حضرت جہیز کے خلافی تقریم کی وہاں اس گاؤں میں بارہ گاؤں نوزہ کا علاقہ پڑھتا ہے اس وقت تو بہت زیادہ دوری تھی دین سے تو حضرت اس وقت آئے 35 لوگ ہاں تھوڑا سے آئے میرے نکار میں الحمدللہ علماء علماء دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ تو باقی تھے گاؤں چھوڑ کر کے ان کو ہم دیکھیں گے نہیں اتنی شدت تھی اب تو کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ اب پہ یہ دیکھ کر کے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے پرسوں کا جلسہ تھا جس میں چار سے لیکے پانچ ہزار کا مجمع سال ہم بھی سالہ کا جلسہ یہ حضرت کی دعاوں کا نتیجہ ہے حضرت کی فکروں کا نتیجہ ہے پھر ہم گولتے رہے گولتے رہے پھر ہمیں اعلانت توفیق تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کے بچوں کے نکاحوں میں لے دیا ابھی اس بچے کا اس کا مفتی صاحب کا نکاح ہوا کوئی ایک ہنوٹھی کا لیندن نہیں ہوا کوئی ایک پیسے کا لیندن نہیں ہوا پندرہ دن پہلے فون پہ بات ہوئی میرے کہا بھائیب حضرت آ رہے ہیں ان کے استاد مولانا محمد سعیدی صاحب تشریف لہ رہے ہیں ان کے خدمت میں رہے ہیں نکاح کرنا وہ بھی ماسٹر صاحب جماعت سے لگے بچارے اور نکٹھیک ہے حضرت جیسا آپ کا ہوتا ہوں یہ میں کوئی بڑھائی کیلئے نہیں بتا رہا ہوں اس کے لئے بتا رہا ہوں اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اور کہنے کہنے سے برق پڑتا ہے کیونکہ ہم اتنے بیان کیا جہیز کے خلاب اتنا بیان کیا کہ ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو گئے کیا کس زبان سے ہم بیان کریں کہ ہم نے لے لیا اس لئے الحمدللہ انہوں نے وایا وایا بھی کہا ہمارے بڑے لڑکے سے پلنگ تم لے لینا یہ لے لینا پیسے ہم چکچاپ تم کو دے دے یہ اور خطرناک حرکت یہ دھوکہ دھوکہ بھی شامی ہو جائے گا میں نے کہا ان سے کہو کہ پلنگ ہماری ذمہ داری ہے سارے ساری ذمہ دارے اندزام ہمارے ذمہ ہیں آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ نے اپنے جگر کے شکڑے کو بائی ساتھ بائی ساتھ پاس پسٹر کے ہمارے حوالے کیا ہے یہ آپ نے احسان ہے کہ آپ نے ہمارے اس درخواست کو مضون کیا ہے اس لئے بہت عدد کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے طور پر انشاءاللہ تیہ کریں کہ ہم خود انشاءاللہ بھی ان کے لئے نمونہ بنیں گے اپنی بہنوں کو ہمی راز دلائیں گے اپنے جہز سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے جب یہ فضاء ہم اپنے اندر برائیں گے تو انشاءاللہ ایک سالے معاشرہ تیار گے یہ بچیاں جو گھروں میں بیٹی ہوئی ہیں کتنے غریبوں کی بچیاں سسکیاں لے رہی ہیں پہتیس پہتیس سال کے عمرے ہو رہی ہیں ان کی صرف اس وجہ سے ہاتھ پیڑے نہیں ہو رہے کہ پانچ لاکھ ان کے پاس نہیں ہے تین لاکھ ان کے پاس نہیں ہے میرے بھائیوں جب ہم نکاح کو اتنا آسان کر دیں گے عملی طور پر بیان بازی سے نہیں عملی طور پر اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اگر در اور تقویت چاہت کریں گے اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے آپ کو وحب بمان بھی نہیں ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا يَجَعَلْ لَهُمَا عَلَجَا وَيَجْتَقُهُمْ مِنْ حِسُ اللَّهِ عَتَسِمْ اب فرمایا جو اللہ کا تقوی افتیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وحب بمان بھی نہیں ہو اس لیے یہ مت پہنچو کہ تمہیں بھی گاڑی مل رہی تھی گاڑی رہ جائے گی یہ رہ جائے تو تعالیٰ تمہیں جو دینا ہوگا وہ ملے گا اور اگر تمہارے مقدر میں نہیں ہیں تو اپنی رسوائی بھی کرواؤ گے اور پتہ نہیں کس راستے سے چلا جائے گا اس لیے اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو بچانے میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو ہمارے معاملات کو بھی عورتوں کو سکھانا ہے عورتوں کو پابند بننا ضروری ہے پہلے ان کے دماغ میں بیٹھاؤ نہیں ہے جب ان کا سہن بن جائے گا ہم کو جہاں جگنا پڑے گا پھر وہ ایک اکیانی صاحب سناتے تھے نا کہ بعض لوگ جو اس طرح مجبور کر دیتی ہے عورتیں کہ ایک امام صاحب کو بیچارے کو ڈھولک لے کر کے خود بھی میمبر پہ بیٹھ کر کے کہنا کھوڑا کہ تم سے بجوا کے مانوی تو اس نے پھر بجائے بیچارے دیکھو بھائی ڈھولک اس طرح سے بھی بجانا ناجائد ہے اور اس طرف سے بجانا یہ ہوتا ہے اچھے اچھے جماعت میں لگے ہوئے اچھے اچھے علماء ہم سب لیکن جب عورتیں ان کا ذہن نہیں بنانا تو کیا کہنے گا یہ جو رسومات جو ہوتی ہیں ہماری مستورات حالانکہ ہماری بچاری مستورات ہماری بہنیں ہماری مائن جو بیٹھی ہوئی ہیں یہ اتنی دیندار ہوتی ہیں غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کا ذہن نہیں بنا دیں اگر ان کا آپ نے ذہن بنا دیا آپ سجارہ پابند ہوں گے اس لئے میرے بھائی و بزرک و دوستو اپنے گھر کی تعلیم یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں مقاطب کے نظام سے ہم اپنے بچوں کو مستحکم کریں اور دعوت و تبلیغ کے عنوان سے جوڑ کر کے ہم اپنے بڑوں کے ذہن کو بنایں اور تفسیر کے ذریعے سے اپنے اقائد کو مضبوط کریں ہر جگہ حضرت مولانا ساتھ صاحب دعا حضرت مولانا ساتھ فرمارے ہر جگہ تفسیر ہو عالم سے تفسیر کرائیں دیکھئے قرآنی حقائق قرآنی آیات جب تک قرآن کے قصے اور واقعات جب تک انسانوں کے سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تحقید توحید مضبوط نہیں ہو سکتا یہ بالکل گارنٹی ہے اس لئے ہر جگہ پر اچھے علماء موجود ہیں ماشاءاللہ ان کے ذریعے سے تفسیر کا نظام بنائیں ہر مسجد میں تفسیر ہو رہی ہو حدیث تو ہوئی رہی ہے الحمدللہ دعوت تبدیق کے عنوان سے اللہ کروک کروک رحمت نصیب فرمائے ہمارے دعوت کے بزرگوں کو مقاتب کے رہے کے قائم ہو رہے ہیں مدارس قائم ہو رہے ہیں یہ سارے تحریکیں ہماری ہیں یہ سارے شعبیں ہمارے ہیں ہم ایک دوسرے کے معاند نہیں ہیں ہم ایک دوسرے کے معامل مندر کے کام جماعت کا کام یہ ٹھیئے ہیں ہمارے مقاتب اگر ہمارے 38 مکتب ہو گئے اگر آپ کے چالیس مکتب کسی علاقے میں ہو گئے تو چالیس جگہوں پر جماعتیں آپ جا سکتی ہیں ہم ایک دوسرے سے رب دہو غلط فہمیوں کو دور کیا جائے آپ اس میں بیٹ کر کے تمام مسائل کو حل کیا جائے اس لیے میرے بھائیوں وزرگوں کو دوستو قرآن ہاں سے مطالبہ کر رہا ہے اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہاں کی آگ سے بچاؤں جس کے اندھن انسان اور پتھر ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت پر کریں کہ بھائی انشاءاللہ یہ تو آپ کے ذنبے تھا نمازی بنانا لیکن مکتی صاحب کا مکتب آپ کا ساتھ دے رہا ہے اب ایک ہی مکتب تو پورے شہر کے لیے کافی نہیں ہوگا ان کے انڈر میں ان کی تیر ان کے ماتہت رکھ کر ان کی نگرانی میں تیہ کریں کہ ہر مسجد میں اور ہر محلے میں انشاءاللہ شاندار مکتب کھانی کریں جب ہم اپنے بچوں کے مستقل سمارنے میں بھوش سمارنے میں اب بھوش خطائیم نہیں ہے حالانکہ پتہ نہیں بنے گا بھی کلکٹر کی نہیں بنے گا ڈاکٹر بنے گا کی نہیں بنے گا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ صاحب اس کا بھوش بن جائے گا تو یہ بھوش تو امیشہ کا بننا ہے جس میں اس کے لیے اس کا چوتھائی کیا ایک دسمہ حصہ بھی اگر ہم خرچ کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے مکتب کامیان ہوئے اگر ایک دالوینوں پر آپ سال کے پچاس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اور مکتب پر آپ سال کے دس ہزار روپے بھی خرچ کر دیں تو شاندار ہر مکتب بستی ہے مکتب چل سکتا ہے چل سکتا ہے کیوں یہ ہمارے لئے اور یہ مکتب جہاں شاندار ہوگا آپ کو بغیر کسی محنت کے ایسا خلاسہ مل جائے گا جو آپ نے بچوں کے سامنے سنا اب یہ بچے مکتب میں انہوں نے بڑی رسیتی اور دماغ کے جانے صاف کر دی انہوں نے جہالت کے اور علماء کی طرف سے بہترین ترجمانی کی انہوں نے ماشاءاللہ یہ ایسے پیش کر رہے تھے جیسے کوئی اقامتی درسگاہوں کے طلبہ پیش کرتے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مبتی صاحب کو اور ان کے استاذ مہدرم کو جنہوں نے اس کی تیاری کی ہے بہت ہی قابل مبارک بات ہیں جنہوں نے بہت اچھے انداز سے اور بری جرت مندانہ انداز سے بچوں نے یہ مقالمہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علموں میں عمل میں برکت نصیب فرمائے ان بچوں کی تو واقعی میں تشکیل کرنے کے لائق ہے یہ بہترین ان کی پیشانی میں علم چمک رہا ہے اگر ان پر محنت ہو جائے یہ وقت کے بہترین عالم دین اور عالم رقبانی بننے کی صلاحیت ان بچوں میں موگی جن کے بعد جن کے والدین اگر سن رہے ہو تو میں ان سے درخواد کرتا ہوں کہ کسی اچھے مدرسے میں مبتی صاحب کے ذریعے سے ان کا داخلہ کرائیں ان کو حافظ فران بنائیں عالم دین بنائیں ابھی تو بہت سے شکلیں ہیں حافظہ اور عالم بننے کے بعد بھی گریجیشن بھی کر رہے ہیں لوگ دوسری بہت سے شکلیں ہندوستان میں بہت سے انسٹیٹورٹ بہت سے چل رہی ہیں جہاں پر ماشاءاللہ آپ پڑھا سکتے ہیں اس لئے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے ایسے انداز سے مکتب جب چلیں گے تو ان کے اندر ہمت اور قوت پوری جڑت کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اعتماد اور ایمان کامل ہو گئے ہیں یہی مقصد اور دوسری باتیں جو چینیں منع کی گئی ہیں شراب نہیں پینا جوا نہیں کھرنا جھوٹ نہیں بولنا جگلی نہیں کرنا بے ایمانی نہیں کرنا کسی کا حق نہیں دبانا نہ چھوٹے میں دبانا بچوں کو سکھانا ہے تو جو بچہ بچپن سے یہ سیکھے گا کہ کسی کا حق نہیں دبانا جب وہ بالک ہوگا تو اپنے بہن کی میراس کو کبھی دبان نہیں سکتا کہ میرے اتاق کہتے تھے ایک بالس دفین اگر کسی نے لے لی ساری کی ساری نمازہ چلی جائیں گی ہمیں اپنی عبادات تھوڑا دینا ہے یہ دنیا چند روزہ ہے کتنا جن کی دنیا ہے یہ دنیا دار فانی ہے فقط کے خواب ہے شب کا حضرت کاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ وسیر ہے یہ دنیا دار فانی ہے فقط کے خواب ہے شب کا جو دیکھا غور سے میں نے تو ہنکھی کھل میرے بھائیوں دنیا چند روزہ زندگی ہے اپنے اور اپنے بچوں کی تربیت ہم چلنے ایک دن سب موت کے ہاں جانا ہے بڑے بڑے آئے بڑے بڑے دنیا سے سکندر چلے گئے بڑے بڑے کروڑپتی اربو خردو پتی اور بڑے بڑے شہنشاہ وارشاہ دنیا سے چلے گئے ظالم اور جابر چلے گئے نہ کبھی وہے ہیں نہ کوئی رہے گا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے یہ گورے سکندر یہ ہے قبردارہ مٹے نامیوں کی نشان کیسے کیسے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ضرورت ہماری بچوں کی تربیت ہو پردہ کرنا بادے تھی جب بچپن میں سیکھیں گی تو انشاءاللہ یہ ایسا قردار ادا کریں گی کہ آپ نے سنا ہے مسکان کا ایک قردار پوری دنیا میں چھا گئی تو وہ ایک دن کی کوئی سکھی بودھی باتیں تھوڑا تھی کہ وہ میڈیا آئے گا اور تو ایسا بول دینا اور وہ ایسا ہو جائے گا یہ تو اس کی بچپن کی محنت تھی اس کی ماں کی اور کتنے دنوں تک اس کو توحید سکھایا ہوگا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے والقدر خیر ہی وشر ہی یہ ایمان مفصل کی بیٹیل اس کو خوب سمجھایا گیا ہوگا اس کا مظاہرہ کا وقت جب آیا تو اس نے ظاہر کر دیا کہ ایسے درندے بھیڑیا صفت انسانوں کے سامنے بھی ذرہ برابر اس کے ایمان میں ڈلمگا ہاتھ نہیں آئی اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس نے اللہ کی حضرت اور اللہ کی بڑائی کا اپنے جان پر کھیل کر کے اعلان کیا اللہ نے اس کی شہرت کو گھنٹوں میں نہیں منٹوں کے اندر ایسا پھیلا دیا کہ بڑے بڑے کھلنی دنیا والے انہیں زندگی لگا دیا پہ حیائی پر اور انہیں اللہ نے مشہور نہیں دیا اس لیے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کی ایسے ہی تربیت کریں جب تعلیم کے حلدے میں بیٹھیں عناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی صفت معلیم ان کی سب سے بڑی صفت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چچے جاد بھائی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو سکھا رہے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں اے عبداللہ اگر تمہیں ضرورت پڑے ہزستان نفس تاہیم بلہ جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو تم اللہ سے مانگو جب تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگو لیکن عبداللہ اگر دنیا یعقیدہ سکھا رہے ہیں حضور اکرم پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے چچزاد بھائی کو چھوٹے سے بچے ہیں ان کو عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جنات جمع ہو جائے عبداللہ اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اے عبداللہ اگر انسان اور جنات سب جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کا فیصلہ تمہیں نقصان پہنچانے کا آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لہذا اللہ ہی سے مانگو یہاں تک کہ تمہارے جوتے کا تسمہ اور گھوڑے کا کھوڑا گے گر جائے تمہارا ہاتھ نہیں اور اس کو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو معمولی چیزیں بھی اللہ سے مانگو اللہ سے مانگنے کا جب بار بار ہم اللہ سے مانیں گے اللہ سے مانیں گے بار بار اللہ کا ذکر آئے گا تو جو ایک انسان کی فطرت ہے جن چیز کو زیادہ بولا جاتا ہے وہ دل میں جمتی ہے اللہ کی بڑائی اللہ کی عظمت اتنا بولو اتنا بولو کہ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت بینڈ جائے اس سے انشاءاللہ پھر ہم جہانم کے عامال سے جہانم ملے جانے والے عامال سے بچیں گے تھی جنت والے عامال کی طرف آئیں گے اور جہانم ملے جانے والے عامال سے بچنا عامال آسان حدیث باق میں نے پڑھی تھی اس کے لئے آپ کا مکتب کا سکھانا کافی نہیں ہوگا مکتب میں انہوں نے ڈھالا اس کا حصیب پر اگر آپ نمازی نہیں ہیں آپ کے بھر پردے کا احتمام نہیں ہیں تو ان بچیوں کو جو ہجاد کا پردہ سکھایا گیا ان کو دوپٹہ بوڑنا سکھایا گیا ان کو دوپٹہ باندھنا سکھایا گیا اور آپ اگر بے پردہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان بچوں کی اس تعلیم کا اثر نہیں ہوگا ایک گھنٹے دو گھنٹے کی تعلیم کا اثر ختم ہو جائے اس لئے اللہ کے پیارے حبید سلکار مدینہ جنار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فکرتیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فکرتیں اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دیں چاہے مجوسی بنا دیں چاہے نصرانی بنا دیں ظاہر بات ہے کوئی اپنے بچے کو خوشتے تو نصرانی نہیں بنائے یہودی نہیں بنائے گا دوسرا کلچر والا نہیں بنائے گا کیسے بنائے گا بنائے گا اس طرح کہ وہ وہی تحزیب افتیار کرے گا تو بچہ بھی وہی تحزیب افتیار کرے گا اب ہمارے گھروں پر کیا ہوتا بڑوں بڑوں کو ہوش نہیں رہتا وہ صبح اٹھتے ہیں وہ چڑڈی پہن کے چڑڈا پہن کے گھوڑے گھوڑے لگتے پانی بھر رہا ہے چڑڈی پہنے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اللہ حضرت منظور سطر دیکھنے والے پر اور سطر دکھانے والے پر اللہ کی لانت ہی ہم لنگی پہنے گھروں لنگی پہن کر اپنے کام کریں یہ بھی تحزیب سکھانے کی یہ ساری تھی ہماری ماں بہنے چگلی دیبر ان تمام جینوں سے جھوٹ سے بچوں کو پور رکھتی یہ نہیں کہ کوئی سہیلی آئی ملنے کے لیے تو بچی سے ہم دربازہ کریں بول دو اپنی سو رہے ہیں تب جب پہلے سے سکھا دیا کہ اپنی یہ نہیں بول سکتے ہیں اب بھر بھول رہے ہیں کہ جاں پیدوں کی سو رہے ہیں اب کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اب بھر کہہ رہے ہیں کہ قیدوں کی سو رہے ہیں تو ایسی تحزیب ہم بچوں کو جب سکھائیں گے کہ جب جھوٹ کی ہم خود مشک کرائیں گے تو بھر ان کو صداقت کا لنبردار ہم کیسے بنائیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے والدین کو ان اخلاق اور ان آمار کو احتیار کرنا ضروری ہے جو ہمیں جتت میں لے جانے والے ہیں ان تمام بڑی برے آمار سے بچنے کی ضرورت ہے جو جہانم کی طرف لے جانے والے ہیں جھوٹ جہانم کی طرف لے جانے والا گیبہ چبلی ایک دوسرے کی برائی حسد کینا بوز و اناد اداوہ دشمنیاں جب آپ بھائی بھائی لڑو گے اور وہ دیکھے ہیں تو کہہ دیں گے لڑنا اچھی چیز ہے ان کے سامنے لڑائیں اور میہ بی بی کی لڑائیں نہیں ہونا چاہئے انہیں ابھی بھی لڑنے لگتے ہیں بچوں کے سامنے ان پر غلط کام سن جاتا اس لئے میری گزاری شہر ماں و بہنوں سے بھی کہ تیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی تہذیب کو ہم اسلامی رکھیں اسلامی کلچر اسلامی تہذیب کے سانچے میں اپنے بچوں کو ڈھالنے کے لیے ہمیں اس میں ڈھلنا پڑے ہم نمازی ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بچے تھے یہاں نماز سیکھ کر کے گئے ہیں ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹے کریں گے میں انشاءاللہ اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ کی پہلے حدیب سنگار ودیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم تم میں بہتر شخص ہوئے سب سے بہتر ہوئے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سیکھے تہہ کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کچھ وقت گھر میں نکال کر انشاءاللہ قرآن کو باقیدہ سیکھنا سن کریں کریں گے انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب نے بتایا بالغان کا بہت اگے پر یہ سلسلہ چل رہا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہیں کہ مفتی صاحب یہ سلسلہ یہاں بھی جاری کریے کچھ لائلوہ اُن کی بچیان بہت سے ایک یہ میں کوئی بتایا مفتی صاحب نے مفتی جعویز صاحب نے کہ جو بچیوں کا ہمیں شروع کیا پہنچ کیا اندر تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنی بچیاں آلوہ ہیں مجھے سات آلوہ مل گئے ان کو پہانے کے لئے جو کئی دن سال پڑھا چکی تھا یہاں بھی انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو ایسی بچیاں مل جائیں گی جو بیچاری چودے چوکے میں لگی ہوئی ہیں کھانا برانے میں لگی ہوئی ہیں اور ان کا علم زائع ہو رہا ہے ایسی بچیاں یہاں بھی بیان کر کہیں نہ کہیں سے آئے ہوگی نہ آئے ہو تو کوشش کر کے لاؤ اور اپنے شہر میں جو بالک سچیاں ہیں اور ان کے گھروں میں مائے ہیں ان کو صحیح ہی پہنچ جائے اس کی کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اس راستے میں کیا ہمیں کامیابی دے کریں گے بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس جلسے کو خوب کامیابی عطا فرمائے ہمارے نوجوان علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی قابشن کو اللہ ان کی محنتوں کو فور قبول فرمائے اور پورے عالم کے اندر اللہ دین کا دائی اور دین کا خادی منتر پورے عالم کے اندر گھومنے والا بلائے اور ہم تو ہی ہیں نصار ہم صورتی نہیں ہیں یہ امت نصار پر پیدا کیے گی ہے دنیا کے نفع کیلے اس کو نکالا گیا ہے آج دنیا بے چین ہے وہ ایسا اسلام دیکھنا چاہتی ہے کہ جو کتابوں میں ہے وہ زندگیہ میں اسلام دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک سچا مسلمان دنیا دیکھنا چاہتی ہے سچا نوجوان کو دیکھنا چاہتی ہے سچی بچی کو دیکھنا چاہتی ہے آج کی دنیا محبت کی نگاہیں لگائے ہوئے کھڑی ہیں ایسے نفرت کے ماحول میں بھی اگر ہم نے صداقت کا نمبردار بن کر اور منڈیوں میں تجارت اور صداقت کے ساتھ تجارت کا ایک پیش کر دیا نمونہ تو آج بھی سارے تاجر آپ کے مرید ہونے کے لئے تیار ہیں آج کی نوجوان محبت کی نظروں سے دیکھنے کے لئے اس نوجوان کے لئے تیار ہیں جس کی نگاہوں میں حیاء ہو جس کی نگاہوں میں شرم ہو جس کی نگاہ مہرن کو دیکھ کر جھک جاتی ہو آج کی دنیا ایسے نوجوان کی تلاش میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو پاک پاک بازی اور افتر اور اپنی نگاہوں کو پاکیدہ رکھنے کی توفیمتہ پروائے ہماری بچیوں کو بھی بچوں کو بھی اور اللہ ہمارے ملکوں میں ہم نومان کی جداؤں کو قائم فرمائے ایسا مسلمان دیکھنا چاہتی ہے دنیا جو اس کا پروسی جس سے محفوظ ہو ہمارے پروسی ہندو ہوں سنکھوں عیسائی ہوں ہمارے جتنے سب ایک ماباک کی اولاد ہیں ہم سب مطمئن ہوں ہم سے جس محلے میں مسلمان رہ لہا ہو محلے کے پورے پروس اس کی زندگی سے وہ مطمئن ہوں ایسا معاشرہ آج دنیا دیکھنا چاہتا ہے اور یہ بنے گا انہی مقاتب اور مدارس کے ذریعے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاقُدُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى